بسم اللہ الرحمن الرحیم امران حان صاحب کی اس وقت پاکستان میں موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور یہ امران حان صاحب نے یہ ایک سٹپ جو لیا ہوا ہے انٹر پارٹی الیکشن یہ کچھ اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا جمہوری اور بڑا افیکٹیو عمل ہے جس کی وجہ سے یا جنس کے بل بوتے پر جتنے بھی ممالک میں سیاسی جماعتیں ہاتھ طور پر پی ڈی آئی کے جتنے بھی میمبر ہیں یا عوضہ داران ہیں ان کے درمیان جمہوری طریقے سے قانونی قائدے میں رہتے ہوئے ایک الیکشن منقض کیا جاتا ہے اور جس میں لوگ اپنی ٹائے کا اظہار کرتے ہیں جہاں جہاں بھی دنیا کے ممالک میں وہ رہ رہے ہیں اسی والے سے ڈین بارک میں اگر میں بات کرنا چاہوں تو اس وقت ڈین بارک میں اس انٹر پارٹی الیکشن پاستان طریقہ انصاف کے پلیئر فارم سے ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت اس کا اعلان تو سرکاری طور پر نہیں کیا گیا ابھی تک لیکن اس سے پہلے جو کمپین شروع ہے میمبرشپ کے حوالے سے بھی اور الیکشن کے ووٹنگ کے حوالے سے بھی کمپین جو چل رہی ہو بڑی ایکٹیو ہے اس میں دو گروپ ہیں جن کا میں اگر ذکر کرنا چاہوں ایک ٹائگر گروپ ہے پی ٹی آئی کا اور دوسرا انصاف پینل گروپ ہے یہ دونوں گروپ بڑے ایکٹیو ہیں اور انصاف پینل کے پلیئر فارم سے پچھلے ادوار میں چودری ایوب صاحب جو کہ تین دفعہ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں اور اس وقت وہ اس کمپین میں حصہ لے رہے ہیں لیکن کوئی عددار نہیں ہے اس میں دو گروپ آمنے سامنے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری عمل ہونے کے ناتے سے یہ ایک اچھا ایک شگون بھی ہے کہ لوگ جمہوری طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اس کے پسے پردہ میں یہ امیر کرتا ہوں کہ یہ الیکشن جب اختتام پذیر ہوگا اور اس میں جو بھی پینل جو بھی گروپ سامنے آئے گا الیکشن بن کر کے الیکٹ ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا رننگ پینل جو ہوگا اس کے مقابلے میں جو پینل ہوگا یا گروپ جو ہوگا وہ اس کے ساتھ مل کر کام کرے گا یہ امیر کی جاتی ہے اور ہے بھی اسی طرح کیونکہ یہاں دونوں گروپ پاکستان طریقے انصاف سے ہیں اور دونوں گروپ کی طرف سے بہت اچھے طریقے سے ایک قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کمپین چلائی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کوشش دونوں گروپ کی انفرادی طور پر بھی اور اعتماعی طور پر بھی یہ ہی ہے کہ وہ اپنی اس کمپین کو زیادہ زیادہ افیکٹیو کریں تاکہ لوگ ان سے انسپائر ہوں اور لوگ ان کے گروپ کو یا ان کے پینل کو بھوڑ دیں اور وہ کامیاب ہوں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ الیکشن ختم ہوگا جو بھی گروپ سامنے آئے گا جیت کر وہ کس حد تک یہاں کے کمیونٹی کے مسائل کو حل کروانے میں مددگار ہوگا کیونکہ یہاں پاکستان کمیونٹی ڈین مارک میں بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ایسی گاہے بگائے یا جو بھی ان پر زیادہ داری ہوتی ہے کانونی دائرے میں رہتے ہوئے وہ حل تو کروا رہی ہے کر بھی رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ یہاں جتنی بھی پارٹی ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ کاف پیپل پارٹی یا اس کے ساتھ جو بھی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں بھی اگر کہا جائے یہ ساری جماعتوں کا میں سمجھ داؤں مقصد صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے کہ یہاں ایک پچاند تو وہ ہیں اپنی پارٹی کے والے سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انفرادی طور پر اور اتماعی طور پر یہاں کی کمیونٹی کے مسائل کو حل کروانے میں یک جا ہو کر کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہاں کی گورنمنٹ کو ڈینیس گورنمنٹ کو یہ بھی پتہ چل سکے کہ یہاں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نظریات کے حوالے سے احتلافات ہیں ذاتیات کے حوالے سے کوئی احتلافات نہیں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ الیکشن بڑے اچھے طریقے سے اقتتام پذیر ہوگا اور اس میں جو بھی گروپ سامنے آئے گا جیت کر اس کے ساتھ دوسرا گروپ مل کر اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کمیونٹی بھی مل کر ساتھ چلیں گے اور یہاں کے جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں جن میں پی آئی اے کا جو ایک بہت مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پی آئی اے کی فلائٹس سکینڈینیبین میں اور ڈینمارک میں بھی رکی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے یہاں کے لوگوں کو بہت سارے ہاتھوں کے بزرگ جو ہیں بڑی عمر کے عمر سیدھا لوگ ہیں ان کو بہت پرابلوں ہوتی ہے کیونکہ پی آئی اے کی فلائٹس جو ہوتی تھی وہ لگ بگا چھ سات گھنٹے میں پاکستان پہنچایا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم جو مسئلہ جو ہے ڈیڈ باڈی کا پی آئی اے کی فلائٹس کے ساتھ ڈیڈ باڈی بلکل فری آف کاسٹ جایا کرتی تھی اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ساؤلت تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ یہاں کی جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے خصوصا موجودہ رولنگ پارٹی ہے پاکستان تحریکین صاحب یہ کٹھے مل کر یہاں کے جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اجتماعی طور پر تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ مسائل ان پر کسی نہ کسی ذات تک امبیسی کے ساتھ مل کر کابو پایا جا سکتا ہے تو اس لیے یہ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس بھی علاق میں میں اس حوالے سے باتشید کر سکوں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اور پاکستان کے حوالے سے دنمارک کے حوالے سے یا دنیا کے حوالے سے کسی بھی موضوع پر دوبارہ آپ کی حتمت حاضر ہوں گا آج کے لئے اتنے ہی ہمیشہ کی طرح چلتے چلتے پاکستان زندہ بات اور دنمارک پائندہ بات دیکھتے اور سنتے رہے گے زیڈی کے وائس آف پیس آفیشل یوٹیوب چینل اللہ حافظ موسیقی